ہلو دوست و سلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں آپ کو دوست آکیف راج اور آج ہم دوبارہ آئیں گرفٹنگ گریہ میں ڈائف کرنے کے لیے آج کا ویدر بہت اچھا ہے تھوڑا لیٹ ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ میرا خوبصد شہر کراچی اور زیادہ خوبصد لگتا ہے یہاں سے تو آج میں آپ کو ملوانے والا ہوں اپنے ایک بہت ہی اچھے دوست سے تو بلاتے ہیں اب میں اپنے دوست کو ملواتا ہوں آپ سے یہاں سے نہیں یہ میرا دوست اسی طرح آتا ہے اور یہ لیکن بھی سمجھتا ہے تو دیکھیں ابھی انشاءاللہ آپ کو آج اپنے ایسے دوست سے ملوائیں گے جو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ لیکن آج آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا تو دیکھیں ہے وہ آس پاس کہیں اور وہ دیکھیں سامنے سے یہ ہیں میری دوست میری ڈالفینس اور یہ ہمیشہ جو ہیں جب جیسی ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اس ایریہ میں آتی ہیں تین سے چار سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ ڈائف کرتے ہوئے اور دیکھیں یہ آس پاس ہی ہیں لیکن دیکھیں آپ میرے پاس نہیں آرہی اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو بورڈ ہے میری وہ بلکل الگ ہے اور دیکھیں وہ اس نے ہیٹ نکال کے دیکھا یہ بگ ماما تھی یہ ان کی سب سے بڑی جو ماما ہے میں بگ ماما اس کو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی ہے اور اس کہنا چار سے پانچ بیبی ہے یہ ڈالفین کا ایک بورڈ ہے اس کوڑ میں آئی تینک سیس ٹو سیونڈ ہیں سارے بیبی ہیں نیل کبھی کبھی نظر آتے ہیں زیادہ تر اس کے ساتھ بیبی رہتی ہیں تو دیکھیں یہ تھوڑی گھبرا رہی ہے آج لیکن آئی دیکھیں یہ مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہے نیچے اس کا بیبی بیبی ہے اور جو سب سے اوپر یہ بگ ماما ہے دیکھیں یہ دیکھ رہی ہے کہ میں وہ ہوں یا کوئی اور ہوں ایسا نہ ہوں یہ میرے بچوں کو کوئی فترہ ہو اس سے تو یہ دیکھ کے واپس گئی ہے دیکھیں کتنا اب دیکھیں انشاءاللہ واپس آئے گی ہے وہ دیکھیں وہ آئی ہے وہ پیچھے جو نظر آرہے ہیں وہ اس کے بیبی ہیں یہ ونود ہے آج ہمارے ساتھ یہ متو سوامی بھی ایک دوست ہے ونود کا وہ بھی ہے اور فاروق ہمارے ساتھ ہے لیے دیکھیں وہ سارے بیبی پیچھے ہیں اور وہ بگ ماما تو ہمارے پاس آرہی ہے پہلے تو اس میں دو سال پہلے تین سے پہلے بیبی تھی لیکن وہ کافی میچور ہو چکے ہیں لیکن اس میں میں نے دیکھیں دو بیبی بہت چھوٹ ہیں آئیتی ہے and it کوئی ایک دو سال larger ہیں وہ ہمارے اتنے پاس نہیں آرہی ہے وہ کافی دور ہے لیکن یہ جو تھوڑے بڑے ہو گئے بچے تو یہ تو یہ بھی مجھے جانتے ہیں یہ بھی دو سال سے تو یہ تیم سال سے تین کو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ اب اتنا ڈڑتے نہیں ہیں لیکن بیف ممہ سب سے پہلے آگے دیکھنا چاہتی ہے یار یہ آگے بورٹ کی آواز کچھ چینج ہے کیونکہ پہلے تو یہ بورٹ کی آواز سے ہی جو ہے نا آ جاتی تھی خودی لیکن ابھی تو اس کو بہت آوازیں دینا پڑتی ہیں تو پھر ہی آتی ہے لیکن میں اوپر آواز دیتا ہوں اور یہ نیچے کیسے سنتی ہے مجھے نہیں سمجھا رہا تو یہ بھی بس اللہ کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہے بگ ممہ اور یہ نیچے ہے نا یہ اس کے بیبی ہے لیکن یہ ایک بار ہمیں دیکھ کے چلے گئی ہے اب یہ دیکھیں دوبارہ واپس ریٹن آئی گئے ابھی اپنے سارے بیبیز کو لے کے آئی گئے اور یہ جو اس کے دو نیچے بچے دیکھ رہے ہیں یہ تو مجھے کافی عرصے سے دو تین سال سے میں ان کے ساتھ ڈائیف کر رہا ہوں لیکن ڈائیف تو یہ میں ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ویزیبلیٹی کتنی بیڈ ہے سیوے سرفیس کے اوپر یہ آئی تنگ ہاف میٹر ون اینڈ ہاف ٹو فٹ کی ویزیبلیٹی ہے دیکھیں ہلکا سا بھی نیچے جائے گی کچھ نظر نہیں آئے گا بی بی ہمیشہ نیچے رہتے ہیں یہ بگ ممہ تو بہت ہی پاس آنا چاہتی ہے اس نے مجھے چھوا بھی ہے لیکن اتفاق تھا کہ اس ٹائم میری کی بیٹری جو ہے بہت لو تھی ریکارڈ نہیں کر سکا کچھ فٹیج ہے میرے پاس کو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا آپ کو لیکن آج کا دن بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ جب بھی ہمیں یہ ڈالفنز ملی ہیں جب بھی مجھے جب بھی یہ دوست مجھے نظر آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں وہ دن بہت خاص ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے اس دن دیکھیں یہ جو پیچھے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ جس کا ڈال سپین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ بیبی ہیں اور یہ یہ دیکھیں یہ تھا یہ بیگ ممبہ ہے اب یہ چار یہ کسی طریقے سے کیا رہی ہے آج کیوں نہیں آ رہا پانی میں کیوں نہیں آ رہا ہمارے ساتھ سویمنگ ڈائیونگ کیوں نہیں کر رہا یہ اس کے دونوں بچے ہیں دونوں اور پیچھے دیکھیں خوبصہ شہر کراچی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ گرینش آج بہت ہی جو کلر ہے وارٹر کا وہ بہت گرین ہے کیونکہ لو ٹائٹ ہے تو وہ جو مہنگروب سے پانی آتا وہ کافی گرین ایلیمنٹس لے کے آتا ہے تو اس کی طرح ایسے جو ہے پانی بہت گرین رہتا ہے یہ ہے بیب ممبہ اور یہ میرے ساتھ ساتھ جہاں تک میں اگر میں ان کے ساتھ اسی طرح کھیلتا رہا تو یہ بہت دیر تک میں ساتھ کھیلتے رہے ہیں اچھا ہے ماشاللہ دیکھیں اس پہ بھی آپ کو ایک انشاءاللہ میں انڈرو وارٹن کی ساتھ ڈائیف کر کے بہت جلدی ایک بہت ہی خوبصہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا ہوگا یہ بھی میرا پرامیس ہے آپ سے یہ دیکھیں یہ ایک بلک بلکی اچاری ہے کہ بس میں کسی طریقے سے ان کے ساتھ پانی بے آتا ہے مجھے آج کھلانے کے لیے اکثر ہم کبھی لنچ لے کے جاتے ہیں ساتھ وہ دیکھیں اوپر ہیٹ نکال کے یہ سب بورٹل آف ڈالفین ہیں بہت ہی سمجھدار ڈالفینز ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ انسانوں کے قریب بھی یہ ہی آتی ہیں تو آج ہمارے پاس ایسا کچھ ہے نہیں کوئی روٹی وغیرہ جو ہم اس کو دے سکیں کبھی فیشیز ہوتی ہیں ابھی تو ہم نے ڈائل سٹارٹ بھی نہیں کی تو ہم نے اس کو فیشیز بھی دیتے ہیں تو یہ وہ بھی کھاتی ہے اور روٹی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ روٹی بھی اس نے روٹی دفعہ کھائی ہے لیکن ہمیشہ ادھر ہی ملتی ہے جیسی بیلٹر جیسے ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ ادھر آئی ہیں اور جب بھی ہم جائیں گے ہمیشہ نہیں جب بھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے پاس آتی ہیں اور جس دن ہی آتی ہیں اس دن کا دن بہت اچھا ہوتا ہے ہلو دوست سلام علیکم کیسے آپ سب ہیں آپ کا دوست آکیف راج آدمی آپ کو ایک بہت ہی سپیشل جگہ لے کے آیا ہوں جہاں کہ ہم سپنیں پورے سال دیکھتے ہیں سپنے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ادھر ویزیبلیٹی بہت کم جوینہ ساف ملتی ہے آپ کو ہم کنارے سے کوئی نو کلو میٹر جوینہ ابھی دور آئے دھائی گھنٹے ہمیں یہاں تک لگے پہنچنے کے ادھر تو انشاءاللہ آج صبح کی پہلی ڈائیو ہو رہی ہے لیکن یہ کس طرح کی پیراڈائز ہے اس پیروز کے لیے فری ڈائیورز کے لیے یہ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ دیکھیں گے تو چینل کو دیکھتے لیے لائک کیجئے سبکرائب کیجئے میرے ساتھ ریجئے آج میں آپ کو ایسی چیز دکھانے والا جو کبھی آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو پراؤڈ کیجئے اپنی کنٹری و اپنے اوشیانز پہ ملتے ہیں بریک کے بعد جز دوستو تو ہم آ چکے ہیں اپنے شپ ریک پہ اور کافی عرصے کے بعد ہمیں یہاں ویزیبلیٹی اچھی مل رہے ہیں اور یہ پہلی ڈائیو ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سارے جو چھوٹی چھوٹی سے فشیز نظر آرہی ہیں یہ ایکچولی یہ ڈا گریڈ بیراکوڑا کے بیبیز ہیں اور یہ سارے وائٹ کنڈ ہیں جن کو ہم یلو ٹیل بیراکوڑا کہتے ہیں اور نیچے دیکھیں آن یہ جائنٹس بریم ہیں یلو ٹیل بریمز اور بلیک بریمز ایک ساتھ ہیں جو ان کو کھانے کے لیے سب ایک جگہ جمع ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے یہ سکول ہے بریمز کا اور یہ آپ بلیف کیجئے آپ پورا یو ٹیوب چھانے پوری دنیا چھانے آپ کو اتنی بڑا اور اتنے جائنٹ سائز کے جو سکول ہیں جلو ٹیل بریمز کے وہ آپ کو نہیں ملیں گے منہ آپ سرچ کر کے دیکھیں تو یہ ایک شپ رائے کے دیکھیں یہ وہ کنڈ کا جو ہے بیراکوڑا کا بیبی ہے جو بہتی چھوٹا سا نمناس ہے لیکن یہ کل کو جو ہے فورٹی ففٹی سکسٹی کے جی تک بھی جائے گا اور یہ شار کو بھی ٹکر دے گا اور اس اوشین پہ راج کرے گا لیکن اس کو کسی فش نے بائٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا ویک ہے یا تھوڑا زخمی ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں دیکھیں زندگی ہوگی تو بچے گا اس کو چھوڑتے ہیں تو ڈائیو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت عرصے کے بعد ویزیبلیٹی ملی ہے اور زیادہ نہیں صرف تھوڑے دیر کے لئے یہ ملتی ہے اس کے بعد نہ جیسی پانی چڑے گا یا اترے گا اور یہ خراب ہو جائے گا دیکھیں سنیپر بھی نظر آ رہے ہیں گولڈن سنیپر نظر آ رہے ہیں فنگر مارک لیکن جو بیٹ فشیز ہیں یہ جو بیرک بھڑا ہیں یہ بہت زیادہ ہیں جتنی فشیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کی سارے جو ہیں یہ ساری فشیز انہی کو کھانے کے لئے یہ سب ایک ساتھ جمع ہیں یہاں پر ہم ریک کے اوپر ہی ہیں لیکن ہم اب نیچے چلتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں آج کافی بہت بڑا ہمارا ایک چارٹر ٹریپ ہے ہمارے ساتھ آ تو نہیں سکے کیونکہ وہ سارے جو ہیں اسلامباد سے آئے ہیں کوئی فیملی کسی شادی کے پروگرام میں 35 لوگ ہیں تو ان کا یہ ٹریپ ہے سارا تو وہ اگر آئیں گے تو سمندر میں اومیٹ آتی ہے آپ کو پتا ہے اسپیشلی ہمارے پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو تو ہم ان کو وہیں چھوڑ گیا ہیں اور خود آئیں ان کے لیے اور یہ دیکھیں ایک بگ گروپر آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت ہی ڈارک بہت ہی اندھیرہ ہے لیکن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصہ شاٹ اس کا ہیٹ شاٹ لگا ہے بلکل سٹارن شاٹ لگا ہے بلکل بھی نہیں ہیلا ہے اور یہ دیکھیں کتنا نائس سائز کا بگ گروپر ہے یہ اس پہ گروپر بہت زیادہ اس کے اوپر گروپر ہیں آئی تنگ کوئی سے بھی بلس جو ہیں گروپر ہیں اس کے اندر اور اس میں جو جو گروپر ہیں وہ بہت بڑے ہیں آئی تنگ ہنڈرڈ کیجی تک کے بھی اس میں گروپر ہیں لیکن ہم اب اتنے بڑے گروپر کو ہم ہٹنی کرتے نہ ان کو پکڑتے ہیں مارتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی کافی سلو ہے جو ہوتی ہے تو ہم پہلے تو کرتے تھے سمجھ نہیں تھی لیکن اب ہم زیادہ بڑے گروپر کو نہیں پکڑتے لیکن وہ جو ہیں اندر ہی رہتے ہیں زیادہ ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے باہر آکے کچھ کھانے کھانے کی یا کچھ کرنے کی تو زیادہ تر نورملی ایسا ہوتا ہے کہ اسی ماؤت کھولتے ہوں گے تو ایک بڑا بریم تو موں میں ویسی چلا جاتا ہوگا تو اچھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی رچ لائف ہے اس کے اوپر تو یہ بھی دیکھیں یہ یلو ٹیل جو آپ یہ جو آپ کو بینڈ نظر آ رہی ہیں بلیک بینڈ کی یلو فشی جیسے پہلے بھی بتا چکا ویڈیوز میں ہمیشہ گروپرز کے ساتھ ہوتی ہیں دیکھا آپ نے اس کے ماؤت سے کچھ نکلا تھا یہ جو ہیں یہ بھی اسی کے بیبیز کھا رہا تھا بیرگوڑا کے آج یہ اس کو کھا رہا ہے لیکن کل یہ بڑا ہوگی اس گروپر کو بھی کھا سکتا ہے کیونکہ یہ تنے بڑے جائنٹ سائز پر چلے جائیں گے اور بہت ہی نائس سائز کا فیٹی گروپر ہے اور یہ اوپر سے جو متوسوامی ہیں یہ اس کا نام ہے اب کیا کریں تو وہ جو ہے میری ویڈیو بنا رہا ہے اوپر ویزیبلیٹی ویزیبلیٹی تو ویسی بہت اچھی ہے لیکن جب آپ بلکل باٹم پہ جاتے ہیں گروپر کے لیے ایک تو آپ کو باٹم پہ جانا ہوتا ہے سی بیٹ پہ نہیں جائیں گے آپ گروپر کو ہنڈ نہیں کر سکتے تو جیسی آپ نیچے جاتے ہیں تو اوپر یہ جو ہزاروں لاکھوں فشیز کے بیبیز ہیں یہ جب اوپر آتے ہیں تو ایک بادل کی طرح اوپر جو ہے نا روشنی کو روک لیتے ہیں اور جو ہے نا لائٹ نیچے نہیں آ پاتی جس کی وجہ سے نیچے بہت زیادہ اندھی رہا ہے لیکن بہت ہی خوبصورا شورٹ ہے اس کا دیکھیں بلکل سینٹر آف دا آئیز ہے بلکل برین پہ لگا ہے اس کے اور فوراں ہی سیڈنلی جو ہے یہ فوراں اس کی دیت ہوگئی ہے اور جو ہے یہ بلکل اسٹون شوٹ تھا فری شوٹ تھا کافی دیکھیں کافی فیٹی گروپر ہے اور یہ فاروق ہیں ہمارے بوٹ یہی سمالتے ہیں فاروق اور اس ونٹر ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو یہ پہلا گروپر ہے تو میں نے بتایا کہ یہ ویزیبلیٹی بس تھوڑی دیر کے لیے صاف ملی اور کافی عرصے کے بعد ملی ہے کچھ چھ مہینے سے زیادہ تو دیکھیں اب دوبارہ سیکنڈ ڈائف کرتے ہیں یہ وہ سارے جو میں نے بتایا یہی سارے بیبیز ہیں اس کے اور ساری فشیز سب اسی کو کھانے کے لیے لگی ہوئی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اور چاروں طرف جو یہ بریمز ہیں یہ لوگوں کا جو انگلرز ہوتے ہیں ان کا ڈریم بھی ڈریم ہوگا اتنے بڑے بریمز کو پکڑنا ان پھوکیوں کو اور ان کو ہم لوکلی جن کو ہم دندیا کہتے ہیں تو ہم جاتے ہیں دوبارہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فشیز دیکھیں آپ یہ ککڑ فش جس کو ہم کروکڈائل فش اور فلیٹ ایڈ بھی کہتے ہیں سائز دیکھیں آپ نے یہ سارے چتنی بھی رہے تو آپ کو جو اڑتی نظر آرہی ہے سارے جو ہیں فلیٹ ایڈ ہیں اس ریک کے اوپر اسپیسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ اسپیسیز جو ہیں آپ کو دیکھنے پہ دیکھنے کو ملتی ہیں اس جگہ پہ اور یہ دیکھیں نیچے کتنا ہے دار کہہ رہی ہے بلکل کیونکہ یہ اوپر آ جاتی ہیں تو نیچے لائٹ جاتی نہیں ہے تو کافی مشکل ہے اگر میں ٹارچ کر آن کروں گا روشنی اگر کروں گا تو یہ اتنا اندھیرہ ہے کہ ان کو ایسا لگے گا جیسے کوئی بلاسٹ ہوا یہ ساری ڈر جائیں گی اور بھاگ جائیں گی تو ٹارچ کا یوز نہیں کر رہے ہم دیکھتے تھے لیکن نیچے کافی اندھیرہ اور یہ کافی خطرناک شب ہے لیکن اس کے اندر اکسر ہمیں نظر آتی ہیں شارک نر شارک ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر کافی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بہت ہوتی ہیں بل شارک نہیں ہوتی نر شارک نار ملی حملہ نہیں کرتی بہت فرینڈلی ہوتی اس کے ٹیتڈ بھی ریزر شاپ نی ہوتے تو وہ اس کے اندر ہمیشہ رہتی ہیں دیکھیں یہ ایک اور گروپر ہے آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ ایک نائس سائز کا گروپر ہے لیکن او نو جس کا ڈرتا وہ ہی ہوا یہ سپیر فشنگ میں سب سے خطرنا کام یہ جو ہوا ہے اسی کو کہتے ہیں یعنی کہ فش کا نیٹ میں پھس جانا اب دیکھیں میں نے اپنا نائف نکالا ہے اور میں گیا ہوں اور یہ بہت خطرنا چیز ہے ٹینگل ہونا ہے نیٹ کے اندر اب دیکھیں یہ فش دیکھیں یہ اس میں پھس چکی ہے اب جال جال کہتے کہ اس کو آپ انگلی ٹچ کریں گے آپ کی ایک انگلی پھس جائے گی پھر ہاتھ پھس جائے گا اس کو نکالنے کے لیے پورا ہاتھ اس طرح آپ پھس جائیں گے جال میں اور یہ سیدھی سیدھی موت ہے دیکھیں یہ گروپر اس میں آ چکا ہے یہ جال میں پھس چکا ہے اس کو ہم کٹ کرتے ہیں نیٹ کو اور لے کے آتے ہیں تو پلیز 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 جو ہے نا بہت ہی زیادہ بلکہ آوائیڈ ہی کریں آپ جو ہے نا شپ ریکس پہ ڈائف کرنا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اور اسپیشلی ان ریکس پہ جس کے اوپر نیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو چلیں یہ تو ہو گیا آگیا اب چھڑتے ہیں نیکس ڈائف کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا دیکھیں یہ جو ریک ہے یہ الٹا ریک ہے یعنی الٹا پڑا ہوئے یہ جو آپ دیکھ رہیں یہ اس کے نیچے کا باٹم ہے جو اب اس کی چھت بن چکی ہے تو یہ دیکھیں یہ پیچھے ہم بیک سائٹ پہ آئے یہ دیکھیں اس کے پروپیلر بھی ابھی تک جو اس کا پنکھا ہے جو کافی قیمتی ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ کسی چوروں کی نظر اب تک ابھی نہیں پڑی ہے لاکھوں روپے اس کی قیمت ہے اور یہ بھی ابھی تک لگا ہے لیکن ایک بہت بڑا گرنٹر دھوتر ہمیں نظر آیا ہے اور ہم نے اس کو ہٹ کیا ہے واؤ لیکن یہ بھی نیٹ میں فز گیا دیکھیں اور وہ دیکھیں پیچھے گن بھی بھز گئی میں نے کہا نا یہ چاروں طرف یہ سب جو ہے آپ کو موتی موت نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کبھی بھی جو ہیں اور کبھی اکیلے ڈائف تو کبھی کر رہی ہی نہ فری ڈائیونگ پہ تو بہت بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ریکس کے اوپر ڈائف کرنا تو ہمیشہ بڑی کے ساتھ ڈائف کر رہی ہیں لیکن میرے بڑی تو ہے لیکن وہ صرف سرفیس تک ہی ہے دائف تو میری سولو ہی ہو رہی ہے یہ جیسے یہ ہے میرے ساتھ منوت تو یہ تو صرف سرپیس پہ اتنا زیادہ ڈیپ نہیں جا سکتا تو ہم اکیلی دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت نائس سائز کا دھوتر ہے جو اسپورٹیٹ گرنٹر بھی اس کو کہتے ہیں تو کافی اچھا ہے یہ بھی اس کو بھی ہم نے لیا ہے اسپیسیز ہم اتنے زیادہ گروپرز نہیں لیں گے گروپرز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم گروپرز اتنے زیادہ نہیں لیں گے ہم تین چار پانچ گروپرز پکڑیں گے بس اور زیادہ نہیں باقی کچھ مکس سپیسیز پکڑیں گے اور جیسے آپ کو بتایا ہے تھارٹی فائیف لوگوں کا چارٹر ٹرپ تھا جو آج خود تو نہیں آئے لیکن یہ فشیز سب وہی رات کو ڈینر میں لیں گے انشاءاللہ تو یہ فاروق بھی ہے جو ہے یہ آ چکا ہے ہمارا بورٹ میں یہ ایسا ڈائیبر جو ہے ویڈاوٹ فنس کے ڈائیف کرتا ہے اور دیکھیں کافی لائس سائز کا فیٹی جو ہے گرنٹر ہے یہ یہ ہوا ہے تو اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب یہ گرنٹر پکڑا تو اس کے پیچھے گروپر آیا تھا گرنٹر کو پکڑنے کے لیے تو یہ وینود نے اس ریک کے اوپر فرس ٹائم کسی گروپر وہ کافی فیٹی سائز کا گروپر ہے اور یہ پہلی بار اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیکس ڈائیف پہ کیا نظر آیا دو مونسٹر یہ دیکھیں بلکل ہمارے سامنے پھولا ہوا کھڑا ہوا ہے کہ بھئی تم کون ہو یار ہم کون ہیں ہم کوئی نہیں ہیں تو بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصور اس کا شوٹ تھا بلکل اس کے بھی ہیٹ شوٹ لگا میں نے کہا تھا کہ آج کا دن بہت اچھا اور خاص ہونے والا ہے اور دیکھیں ہر شوٹ ماشاءاللہ وہ بلکل ہی سٹون شوٹ فری شوٹ لگ رہا ہے جس جس فش کو بھی ہٹ کر رہے وہ پی اور جو ہے نا اس کا ہیٹ شوٹ مل رہا ہے دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں ہلا ہے یہ بھی بلکل پتھر کی طرح اسی ٹائم بلکل پتھر من گیا تیر فائل لگتے کے ساتھی تو دیکھیں اس کو بھی لیا یہ بھی کافی ہیوی اور سیٹی گروپر ہے یہ تو تین گروپر ہمارے پاس ہو چکے ہیں تو بس ہم دو ایک دو اور پکڑیں گے باقی دوسرے سپیسیز دیکھیں گے لیکن یہ بھی کافی ہیوی سائز کا جو ہے گروپر اتنا ہیوی نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس ریک کے اوپر گروپر کے سائز بہت 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 بڑے گروپر ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس پہ جو ہے نا ویزیبلیٹی ایک تو بہت زیادہ بیٹ ملتی ہے اور سارے گروپرز اندر رہتے ہیں میں نے کبھی بھی بڑے گروپرز کو ریکس کے باہر نہیں دیکھا اندر بہت بڑے بڑے روم ہیں تو ان رومز میں وہ رہتے ہیں بیٹ فشیز اور فشیز اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ شکار کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا یا باہر نکل کے ان کا پیچھا نہیں کرنا پڑتا ہوگا کوئی اتنی زیادہ ہیں وہ خالی مو بھی کھولتا ہوگا تو ایک دو فشیز تو ویسی اس کے ماؤت میں چلے جاتی ہوں کتنے بڑے ان کے ماؤت ہیں دیکھیں یہ بابلز نکل رہے ہیں اس کے برین سے خوبصد اس کا شورٹ ملا ہے گروپر بھی بہت ہی نائس سا اس کا بہت ہی فیٹی گروپر ہے اور یہ فاروق تو اوپر آ چک ہے اور وینود بھی اوپر آ چک ہے میں نے کہا فشیز کافی ڈر رہی ہیں نیچے ڈینٹیکس کا بھی ہنٹ کرنا ہے ہمیں ڈاٹی بہت چلاک فش ہے اور ہلکی سی بھی آواز سے فوراں بھاگ جاتی ہے تو میں نے ان سے کہا رہا آپ لوگ جا کے اوپر بیٹھو تو اس یہ موڈا فیٹی گروپر کو اوپر رکھتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کچھ ڈینٹیکس بھی لیں گے آج کیونکہ ڈینٹیکس کی بہت ہی خاص فرمائش آئی ہے اور ڈاٹی آپ کو بتائیں اربین جو ہے وائٹ گول بھی کہتے ہیں یہ اربین جو ہے ڈینٹیکس ہیں اور کھانے میں بہت بہت ڈیسٹی ہیں اور یہ اب ابھی جو ہے مارکیٹ کی سب سے ایکسپنسیف فش جو ہے وہ ڈینٹیکس ہی چل رہی ہے بہت ہائی ریٹ اس ٹائم اس کا ہوا وائٹ ونٹر میں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم نیکس ڈرائیف کرنے جا رہے ہیں نیچے دیکھ رہے ہیں آپ بیٹ فش دیکھ رہے ہیں یہ بچے دیکھ رہے ہیں یہ کتنے کنڈے ماشاء اللہ یہ کل کل دیکھیں بہت چھوٹے ہیں لیکن یہ کل جو ہے نا اس سمندر پر راج کریں گے یہ اوشن کا سب سے خطرنات پریڈیٹر جو ہے یہ یہی ہے بیرکوڑا تو دیکھیں نیچے بہت زیادہ ڈار کا اندھیرہ ہو گیا ہے جیسی ہم نیچے جاتے ہیں ویسے لائٹ ہوتی ہے لیکن دیکھیں سب یہ اوپر جب میں نیچے جا رہا ہوں یہ ساری فشیز اوپر آ رہی ہیں اور یہ میرے اوپر بلکل ایک سکائی کی طرح آئے گا تو یہ بنا دیں گے اوپر جس سے لائٹ نیچے نہیں آئے گی اور بہت اندھیرہ ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے گے اب دیکھیں بلکل آپ دیکھیں گے ریک کے ساتھ بہت زیادہ اندھیرہ ہے لیکن دیکھیں جائنٹس دیکھیں یہ بریمز دیکھیں ان کے سائز دیکھیں اس میں سنیپر بھی ہیں بریمز بھی ہیں بلیک بریم بھی ہیں دیکھیں یہ سنیپر کتنے گوڈ سائز کے سنیپر ہیں دیکھیں آپ نے سنیپر سامنے جو سنیپر دے یہ ایک اور ایک دیکھیں کتنا بڑا گروپر بھاگا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ادھر نہ اتنے اندھیرے میں کون کیا کیا کی چیز بیٹھی ہوئی ہے ایک سامنے نظر آرہا ہے دیکھیں شایدہ بلکل دیکھیں بلکل آپ اندر دیکھیں ہلکا سے شاید آپ کو بلکہ میں نہیں سمجھتا نظر آئے گا بہت ہی مشکل سے نظر آیا اور اس کا بھی ماشاءاللہ بہتری نے ایک ہیڈ شوٹ لیا ہے ہم نے بس دعا کریں یہ جانمے نا پسے لیکن شکر ہے یہ بھی اپر آگیا ہے دیکھیں میں نے کہا نا ماشاءاللہ آج کا دن بہت اچھا ہونے والا ہے دیکھیں کتنا پرفیکٹ ڈے آج کا ہیڈ شوٹ کا جس فش کو بھی آپ ہٹ کریں آج کچھ خاصی بات ہے دیکھیں جس فش کو بھی ہم لیتے ہیں سب کا ہیڈ شوٹ ہے اور کوئی بھی فش آپ کو ہلتی بھی نظر نہیں آئے گی دیکھیں لگتے کی ساتھی جو ہے کوئی ان کو پین نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ فوراں دوئی نا یہ مر جاتی ہیں اور ہماری خوراک کا حصہ بن جاتی ہیں دیکھیں اس کا بھی برین شوٹ ہے آئیز دیکھیں کتنی بلو آئیز اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ بھی جو ہے بہت ہی فیٹی گروپر ہے تو چار آئی تنگ فور تو ہو گئے ہیں ہمارے پاس بس ہم یہ گروپرز کو بس کریں گے یا ایک آت کوئی اور چھوٹا دیکھیں گے تو بہت ہے اب ہم گروپرز نہیں پکڑیں گے اور اس ریک کو بھی ہم کافی مہینوں کے لیے چھوڑ دیں گے اور ریکس بہت سارے ہیں میرے پاس سیونٹین ایٹین کے قریب اس ایریا میں ریکس ہیں سب مرینز ہیں وہ آپ آگے دیکھتے رہیں گے یہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے پاس بہت بڑے بڑے ریکس بھی ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے ہو یا کوئی فوٹیج پاکستان میں کسی نے نہ بنائی ہو یہ جو ریک ہے اس کی بھی آپ فرس ٹائم فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے یہ پانچ سال سے ہم آ رہے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں ہم گروپرز کا ہنٹ نہیں کرتے ہیں نورملی ادھر ہم دوسری سپیسیز کا کرنے ہیں گروپر ہم لیتے ہیں دو تین چار بس اس سے زیادہ نہیں کیونکہ گروپرز ہی ساری لائف ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ بھی ایک کافی میچور اور فیٹی گروپر ہے یہ دیکھیں اس کو بھی رکھتے ہیں اوپر اور گروپرز مجھے لگتا ہے کہ ہو گئے ہیں چار پانچ کافی ہیں کافی فیٹی گروپر ہیں تو اتنے لوگوں کے لیے تو یہ بہت رہیں گے لیکن جس نے چارٹر ٹریپ بک کیا وہ کہتا ہے یہ جو برات کے لوگ ہیں ایک شادی میں آئے پنجاب سے اور ان کی ماشاءاللہ خوراک بہت زیادہ ہے تو آپ جتنی زیادہ پگڑ سکتے ہیں اتنی پگڑیں تو ان کے لیے آپ سب کچھ پورا سمندر تو نہیں پگڑ سکتے تو جتنا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے تو دیکھیں کتنا بیوٹی فل گروپر ہے اور دیکھیں ایک اور کو میں نے ہٹ کیا لیکن میرا کیمرہ آن نہیں تھا اور یہ ریڈی سنیپر ہے جو میرا ہٹ فیوریٹ ہے تو یہ بھی دیکھیں ایک نیٹ کے اندر فس گیا اس کو بھی نکالنا پڑے گا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نیٹ کے اندر جب فش فس جائے تو اس کو نکالنے کا مطلب ہے کہ آپ موت سے چھیڑ کھانی کر رہے ہیں اور آپ خود بھی فس سکتے ہیں تو دیکھیں لیکن ہی شکر ہے کہ اوپر بارک سے نیٹ کے اندر ہی جو ہے ایروس کا فسا ہوا تھا لیکن جب زیادہ ٹینگل ہو جاتا ہے اور آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ میری سب سے پسنیدہ فش ہے اس کو کہتے ہیں مینگروف جیک ریڈ سنیپر ڈاکٹوڈ سنیپر اور اس کو یورپ میں کہا جاتا ہے پارگو تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی فش ہوتی ہے اس کا فیٹ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت رچ ہوتا ہے فیٹ سے تو مجھے بہت زیادہ پسند گئی اسپیشلی باربیکیو میں بہت زیادہ یہ یوز ہوتی ہے گولڈن سنیپر ہو گیا فنگر مارٹس کام کہتے ہیں ہیرہ وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے باربیکیو کے اندر اور یہ بھی بہت زیادہ لذیذ مجھے بہت زیادہ پسند ہے دیکھیں نائف میں نے کہا کہ ریکس کے اوپر تو نائف میں تو دو دو نائف لگاتا ہوں اور جبکہ میں نے نارملی پاکستان میں جو لوگ ڈائیونگ کر رہے ہیں وہ نائف آئی بلکل یوز نہیں کرتے دیکھیں آپ کی لائف لائن سیوک نائف ہی ہے تو آپ نائف کے بغر تو کبھی ڈائیو ہی نہ کرے تو چلتے ہیں نیکس ڈائف کرتے ہیں نیچے اب گروپرز تو بہت ہو گئے آپ دیکھتے ہیں او نو دیکھیں جس کی تلاشتی وہی مل گئے دینٹکز دیکھیں اس کی بیوٹی دیکھیں اس کی چال دیکھیں کتنی فیٹی ڈینٹکز ہے یہ ڈاٹی دیکھیں ہوں اس کو ہم لوکلی ڈاٹی کہتے ہیں اور یہ وائٹ گولڈ مانی جاتی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت واؤ بیوٹی فول اس کا بھی دیکھیں میں نے کہا آج دن ہی کچھ اور ہے بھائی اس کا بھی جو ہے نا بلکل ہی برین شوٹ ہیڈ شوٹ ہے اور سیمی ڈائیڈ ہو چکی ہے پس پیرلائز ہو گئی ہے اب یہ بھاگ نہیں سکتی ایک جگہ ہلکی ہلکی سی بار موف کر سکتی ہے لیکن اس کو ابھی پین کا حساس نہیں ہے کیونکہ بلکل ہی جو ہے اس کا جو برین ہے وہ پیرلائز ہو گیا ہے اس کا لیکن بہت زیادہ فیٹی ٹینٹکز ہے دیکھیں سائز میں اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن موٹی بہت زیادہ موٹی ہے اور یہ میل ہے یہ فی میل نہیں ہے جو میل ہوتا ہے اس کا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سوری جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ہیٹ تھوڑا سا جو ہے تھوڑا اونچا ہے ہم بیک اس کو دینٹکز بھی کہتے ہیں تو جو فی میل ہوتی ہیں ان کے ہیٹ جو ہوتے ہیں تھوڑے فلیٹ ہوتے ہیں لیکن جو میل ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ کافی اچھی ہے تو جیسے اس کو ہم پہلے اس کو اپنا سپیر نکالتے ہیں اس سے لیکن بہت ہی ماشاءاللہ فیٹی دینٹکز ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ فیٹی ہوتی ہیں اور بہت موٹی تازی ہوتی ہیں کیونکہ کھانے کو ان کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ پیچھے وینود ہے وہ بھی اپر سے سارے نظارے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ اتنی سلپری ہے کہ دیکھیں بلکل بھی ہاتھ میں نہیں آتی جیسے بگڑے میں سے سلپ ہو گئے جبکہ یہ مر چکی ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا فش کو کیونکہ ایک گریس اس میں جو لبریکینٹ کی طرح ان کی باڈی پہ بھی ہے تو جس کی بہت سے یہ آپ کے ہاتھوں سے بہت زیادہ سلپ ہوتی ہیں تو اچھی سائز کی ڈینٹک سے تھوڑا سا یہ لاسٹسٹ کا ایک جھٹکہ تھا اور بس اب میں نے کہا جب جیسے اب کرنٹ تیز ہونے لگائے اب تھوڑی دیر کے اندر ہی جو ہے ویزیبلیٹی ادھر بیڈ ہو جائے گی لیکن ڈسٹینس بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ڈسٹینس ہے با اسی لئے ادھر نہیں آتے کہ جب ادھر آئیں اور ویزیبلیٹی پیڈ ملے پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ کسی اور جگہ ڈائف کر سکیں تو ادھر ہم بہت ہی کام آتے ہیں کافی لمبا ڈسٹینس ہے کافی گھنٹوں لگ جاتے ہیں یہاں پہنچنے میں چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کچھ اور ڈینٹکس مل جائیں گروپرز تو ہمارے فل ہو گا ہے بلکہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو شارک دکھا سکوں دیکھیں یہ اس کے روم سے اس کے اندر نرک شارک ہوتی ہیں نرک شارک اکثر جو ہے نا ایسی ہوتی ہیں ریکس کے اندر بہت اتنا اٹیک نہیں کرتی لیکن وہ ہمیشہ بیٹھی بھی آپ کو ملتی ہیں اس کے اندر گروپرز بھی بہت بڑے لیکن اس کے اندر دیکھیں کیا کیا بلائیں یہ مجھے نہیں پتا میں ٹارچ کے یوز نہیں کر رہا کیوں کہ ٹارچ کو یوز کروں گا تو اگدم سب ڈر جائیں گی اور اگدم جو ہے نا یہ سب نکل کے بھاگے گی تو میں نہیں چاہتا کہ اس سے میری بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ انڈر ٹارچ کی لائٹ میں آن کروں وہ دیکھیں سارے رومز ہیں اس کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پھر نیکس درائیف کرتے ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں کسی طریقے سے ایک جلک ہی دکھا سکوں وہ اپلکل ساتھ ہیں مجھا ہلکا سا اس کا جلک نظر آئی ہے لیکن اندر اندیرہ بہت زیادہ اور کیونکہ یہ فشز کی وجہ سے بہت زیادہ اندیرہ ہے چاروں طرف دیکھیں بیٹ فشز ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ شروع کا چیمبر ہے تو اس کے اندر میں لائٹ کا یوز کروں گا یہ دیکھیں اندر دیکھیں آپ بریم کے سائز دیکھ رہے ہیں یہ دندیہوں کے پھوکیوں کے سائز دیکھیں سب جائنٹس ہیں ٹوکے جی پلس کے یہ دندیہیں سارے اور وہ سارے گروپر سی سی کے اندر رہتے ہیں تو بس ان کو کھانے کے لئے اندر ہی اللہ پاک دے رہتا ہے تو اس لئے وہ بہار بھی نہیں نکلتے اور اس میں بہت بڑے بڑے گروپرز ہیں جو میں نے آج تک اتنے اپنے سارے کیریئر میں میں نے اتنے بڑے گروپر نہیں دیکھے جو اس ریکٹ پہ مجھے ملتے ہیں دیکھیں یہ پین سائز کا سنیپر ہے یہ مجھے بہت پسند ہے جو میرے فرائی پین کے بلکل سائز پہ ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک چھوٹا سنیپر لیا ہے اور بس کرنٹ تیز ہوتا جا رہا ہے ویزیبلیٹی بھی بیڈ ہوتی جا رہی ہے دیکھیں ہر لمحے جو ہے نا ویزیبلیٹی دیکھیں یہ مرکی مرکی وارٹر ہونے لگا ہے تو پھر بھی یہ لاسٹ ڈائف کرتے ہیں بس پھر یہاں سے جائیں گے دیکھ لیتے ہیں کچھ اور مل جائیں دیکھیں ایک اور ڈینٹیکس آئی ہے اور ڈینٹیکس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نیچے جو ہے فلیٹ ہیڈ جو ککڑ جس کو ہم فش کہہ رہے ہیں وہ بھی کافی بڑے سائز یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں فلیٹ ہیڈ کروکوڈائل فش یا ککڑ فش کے یار یہ مچھلی کا ٹیس ایسا ہے اس کو ککڑ اس لیے کہتے ہیں جیسے آپ نے دیسی مرگا وہ کیا کہتے ہیں ککڑ جو ہوتا ہے بلکل دیسی ککڑ کی طرح اس کا گوشت ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی فش ہے لیکن بوٹم کے اوپر ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے یہ ٹینٹیکس لیے یہ ٹینٹیکس دیکھیں کتنی خوبصورت اس کا بھی دیکھیں ماشاء اللہ میں نے کہا نا آج کا دن ہی کچھ خاص ہے بھائی آج ہر فش کا ہیڈ شوٹ ہے یا ٹینٹیکس کو ہیڈ شوٹ مارنا اتنا سان نہیں دو دو کی دو دیکھیں ہیڈ شوٹ جتنے گروپر لیے ہیڈ شوٹ جو لیا ماشاء اللہ بلکل ہی فریش شوٹ ہیں یہ بھی اچھا ہے دیکھیں بلکل برین پہ کوئی نشان نہیں کچھ نہیں اس کو آپ دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اس پیر فشنگ پہ پکڑا ہے یا نیٹ سے یا ہینڈ لائن سے یا لائن سے روڈ سے یہ بلکل آپ کو نہیں پتا چلے گا اس کو کیسے پکڑا گیا تو اب اس شپ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے تو جانے سے پہلے ہم بھی اسے کچھ دیتے ہیں تو ہم ہمیشہ میں ادھر جو ہے نا ماشاء اللہ کوشش کرتا ہوں یہ بہت ہی خطرنا کام ہے کہ میں ان کو ریموف کروں نیٹس کو کیونکہ یہ موت ہیں ان ساری فشنگ کی تو پھر بھی خطرہ لیتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ہم کلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لازٹ ٹائم بھی ہم نے جو ہے کافی ہم نے میرے نیٹ کاٹے تھے تو جیسے یہ ہیں یہ دیکھیں کافی موٹی موٹی رسی ہیں اور یہ دیکھیں کم سے کم اٹلیس میں ان کو اس بھلے میں نیچے بھیک دوں ان کو جلدی مٹی میں ڈب جائیں گے لیکن یہ جس طرح انہوں نے سب راستے بند کر رہے ہیں فشیز کے تو اس میں بہت ہی زیادہ فشیز پھستی ہیں اور لقصان ہوتا ہے ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو ٹائم ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے دوپیر کے تین بچے ہم واپس آگئے ہیں ہم ایسی بہت لیٹ گئے تھے دوپیر کو بارہ بچے تو ہم گئے تھے بہت اچھی دی بہت اچھی دی لیکن زیادہ دیر اچھی نہیں رہی ہی سب گھنٹا دو گھنٹا ساتھ رہی ہاتھوڑوں پردو گھنٹا دو گھنٹا ساتھ رہی اس کے بعد پھر بہت بہت بیاد ہو گئی تو سف ماشاء اللہ پھر بھی کیا 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 لائش اللہ کردو ہمارے دنٹر دنٹر بہت میں صرف ایچھے جیسے یہ گرانٹ جس کو آپ ڈھوٹر کہتے ہیں یہ بہت اچھا تھا اور اس کے علاوہ یہ کسی پانچے سپیسیز ہم نے ہٹ کی آج جیسے ریڈ سناپر ہے یہ چھوٹا گولڈڈن سناپر ہے اور جیسے یہ بلیک بریم ہے اس کو آپ کہتے ہیں کالا دنیا بہت اچھے سائز ہے ہاں سب سے اچھا کیا تھا یہ ڈٹی بہت اچھی تھے اچھا یہاں میں نے دن تکس ہے یہ اربیان دن تکس ہے جیسے کہ یہ بہت اچھا ہے دیکھیں ہم واؤ نو سائن کسی بھی فش کے اوپر آپ دیکھیں کوئی ہٹ کا کوئی سائن نہیں ہے جیلوٹل بریم کلیت کہتے ہیں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ڈندیا ڈندیا بہت اچھا تھا دیکھ شارپ لیسمنٹ دیکھیں ہم کتنی خوبصورت ہٹ کی ہیں ہم نے دیکھیں کوئی کوئی نشان نہیں ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا یہ باریک سا ہیڈ شوڑ ہے اور ماشاءاللہ جتنی بھی فشیز آپ دیکھ رہے ہیں سب کے ہیڈ شوڑ ہی تھے وہ سارے جو ہے نا فریش شوڑ تھے یعنی کہ سب کوئی نشان نہیں دیکھیں دیکھیں گروپرز دیکھ لیں گروپرز کے کوئی یہ چھوٹا سا سائن ہے گروپر کا بس سارے دیکھ لیجئے یہ دیکھیں بہت چھوٹا بہت چھوٹا اس پر اچھا یہ زندہ ہے جیسے ابھی اللہ پیچھے کر کے ذرے دیکھا بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ مہاں کبھا مشلی کے پر تو دیکھتے رہی ہے میرا چینل لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر چینل پسند آئے نہیں آئے تو ملتے بریک کے بعد ایک نئے دن ایک نئی جگہ ایک نئی سٹوری ساتھ رہیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی